تو دلی کے ان علاقوں میں جہاں پر ہنسا ہوئی وہاں کے رہنے والے شاتروں کو سی بیسی کی طرف سے راحت دی گئی تھی اور ان کے آج اگزام ہو رہے ہیں اور آج کس طرح سے پرکشاہ میں یہ شاتر پہنچے ہماری سی ہوگی پوجہ راٹھو شرما ہماری ساتھ جڑ رہی ہیں پوجہ کیا کچھ کیا اگزام ختم ہو گیا سب سے پہلے تو یہ جانکاری چاہوں گا اور صبح جس طرح سے لوگ پہنچے تھے عویواغ پہنچے تھے شاتر پہنچے تھے کیا کچھ کہنا تھا ان تم اگزام ختم ہو چکا ہے میں اس وقت زافرہ باد میں موجود ہوں اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں تمام سٹوڈنٹ اگزام دے کے باہر آ چکے ہیں اب پریشان ہے یا نہیں یا ایکسائیٹڈ ہیں کیونکہ ایک ہفتے بعد جو ان کے اگزام پوسپون ہو گئے تھے اب موقع ملا ہے واپس تے شیڈیول سے جو ہے اگزامز ہو رہے ہیں تو آئے سٹوڈنٹ سے ہی بات کرتے ہیں ایک ہفتے جیسا محول رہا اب اس کے بعد اگزام دینے نکلے ہیں اتنی تیاری کے ساتھ نکلے تھے یا کچھ لگ رہا تھا کہ یہ دسٹرپڈ ہیں پریشان ہیں تھوڑا بہت دسٹرپینس تھا لیکن زیادہ اب صحیح ہو گیا انوارمنٹ دیکھا جائے تو تو اگزام کے حساب سے صحیح گیا اگزام کی پرپیریشن پر کوئی فرق پڑھا تھا پرپیریشن پر پہلے بہت فرق پڑھا تھا کیونکہ 24 سے ہمارے اگزام سٹارٹ ہوئے تھے اور جب ہی فیزیکل ایڈکیشن کا بھی پڑھا تھا اور اسی دن سے ہی زیادہ وائلنس کیلئے ہوا تھا لیکن اب ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے اچھا فیزیکل ایڈکیشن ہے تو زیادہ اتنے مہنت کی نہیں لگی ہوگی تھوڑا ریلیکس ہوں گے میں آج تو فیزیکس کا تھا فیزیکل ایڈکیشن کا تھوڑے نہیں تھا فیزیکس کا تھا فیزیکس اچھا آپ ٹویلت کے ہیں فیزیکس کا پیپر تھا کیسے تیاری صحیح رہی تیاری صحیح رہی پر ڈکت وہ ہوتا ہی تھی سٹارٹنگ میں کیسے دکت ہیں بتایا تھا بھی کہ کہتے ہیں راتوں میں جاگنا پڑ رہا تھا سب کو ڈر لگا رہا تھا کہ کہیں کچھ ہونا جائے اور بھی بہت ٹینشن تھی فیملی والے ہی بہت پریشان تھے یہ سب پریشانیاں تھی تیاری ہو پائی تھی تیاری ہو پائی تھی پر اتنی نہیں ہو پائی جتنی اگر یہ سب نہیں ہو تو جب ہو پاتی اور اچھے مارکس آ سکتے تھے فرق تو بڑا ایسا آپ کی بھی تیاری پر فرق پڑا یا لگ رہا تھا کہ یہ سب اگر نہیں ہوتا پیپر دیکھ رہے تھے کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا جی اس ویسے دکھت آئی تھی پڑھنے میں مگر بعد میں ٹھیک ہو گیا تھا پچھے چھپی سار کے بعد جب انگلیس کا پیپر چھوڑیا تھا مطلب وہ پوسپورڈ ہو گیا تھا اس کے بعد سیاری کرنے سٹارٹ ہو گئی تھی انگلیس کی تیاری اچھی تھی انگلیس کی تیاری اچھی تھی جی نہیں جا نہیں پائے مطلب بھاگے یہ تو ہو گیا لگ رہا ہے اب ماحول ٹھیک ہے اب آگے کی پیپرز اچھے جائیں گے اب تو بیسے ماحول ٹھیک ہے یہاں اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے باگے تو یہی امید ہے کہ ہمارا نیکس پیپر بھی ہو جائے گا ساتھ کو جو ہمارا کیمسٹری کا ہونے والا ہے کیونکہ آج فیزکس کبھی ہو ہی گیا اچھا کیونکہ آپ کے چار دن جو پیپرز پوسپون ہوئے ہیں لگ رہا ہے اب پھر سے اس کی تیاری کرنی پڑے گی اب اتنا اچھا پیپورمنس نہیں ہو پائے گا نہیں پرپورمنس آپ کے مجھے لگتا ہے بیٹر ہوگا کیونکہ پوسپون تو بھلی ہوگا ہے لیکن تھوڑا بہت تو پڑا ہی تھا اب اپنے تھوڑا سا اور ٹائم ملے گا تو ایکسٹر ٹائم ہوگیا ہمارے پاس مجھے ہاں پر تو بینیفیٹ ہی لگتا ہے لیکن ٹائم سٹرین اور بڑھ گیا نا یہ بات تو ہے اس میں تو بہت پرپورمنس دیکھا جائے تو بینیفیٹ بھی ہے ایڈوانٹیج دونے ڈیسرینڈج کیونکہ بچہ مہنت کرتا ہے پورے سال اور وہ اس ڈیٹ کا انتظار کر رہا تھا کہ ٹوئنٹی سیون کو انگلیش ایکزام دینا ہے اور لاس مومنٹ پہ سی بیسی مانا کر دیتی ہے کہ اس بوڑ کا ایکزام پوسپونڈ ہوگیا تو اس سے تھوڑا انزائیٹی بھی ہوگی لیکن اب بوڑ کا آئیڈیا بھی لے چکا ہوگا کیونکہ نیکس دے اس نے دیکھا بوڑ ایکزام کس پیٹن آیا ہے کیا کیا تو اس سے تھوڑا ایڈوانٹیج بھی ہے کہ میں اور اچھا پرپیشن کروں اور اچھا ایکزام کو ایٹی آوٹ اوٹ او ایٹی لاؤں اب گھر سے آرام سے نکلنا ہو پا رہا ہے اب تو کوئی دکھت آجی بات نہیں ہمارے مولے میں بھی کوئی سی زیادہ ہو نہیں رہا ہے سب ایک دوسرے ملکے رہے ہیں آپ کیا بھی سب کچھ اب پرپیرشن میں تھوڑا ٹھیک ہے بھئی پہلے ایکزام ہم اچھا چلا گئے اپنے دنوں بعد تو اب گھر والے سب سنتوشتوں میں جی بلکل ہو جائیں گے سنتوشتوں میں ٹینشن میں اور راتوں میں بھئی آپ کے لئے سونا بہت ضروری ہے جی بہت ضروری ہے کیونکہ اگر نیندی پوری نہیں ہو پائے گی تو پھر پرپیرشن تو ہوئی نہیں پائے گی کیا کہنا چاہوگے جی نیند ایک الگ ایکسپیرینس رہا اب تک صرف پڑھتے تھے اپنی آنکھوں سے دیکھا بہت ڈر لگا تھا یہ سب ہوا کہ ہمارے ساتھ بھی کچھ ہونے جائے کئی گھر میں پتھر کرتے ہیں اگر بعد میں ٹھیک ہوا پھر اچھے تاہری کرنے لگ گئے اب اچھا گیا تو پھر آگے پریٹیس کریں اب آگے اور اچھے سے موٹیویٹ ہو گئے ہیں ابھی تو موٹیویٹ ہی ہیں لیکن اگر کچھ نہ ہو تو زیادہ اچھا رہے گا سب کے لئے فائدہ ہے وائلنس سے کسی کا فائدہ تو ہے نہیں سب کا نقصان ہی ہے تو اس سے پریپیریشن پر ہمارا فرق تو پڑتا ہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں شاکر کس طرح سے یہاں پر تمام سٹوڈنٹس ہیں بہت پریشانیوں سے گزرے پچھلے ایک ہفتہ ایکزام کی پریپیریشن کر رہے تھے پیپر نہیں دے پائے راتوں کو جاگ رہے ہیں پڑ بھی رہے ہیں گھر والوں کو پریشان ہوتا دیکھ رہے ہیں تو ان تمام پریستیتیوں کے بیچ ان سب سے لڑ کر پر واپس اپنا نارمل شیڈیول کی طرف بڑھ رہے ہیں ایکزام دنے نکلے ہیں تو یہ جذبہ ہے ان سٹوڈنٹس پر ہمارے دیشواسیوں میں اور یہاں کے رہنے وارے لوگوں میں بلکل پوجہ جس باہول میں یہ بچے آئے ہیں ایکزام دینے کے لئے اور جس طرح سے وہ بات اپنی بتا رہے ہیں لگ یہ رائے کہ ہاں ایک فوکس تو ضرور تھا شاتروں کا ہمیں ایکزام دینا ہے حالات اب چاہیں جو بھی ہوں بہتر حالات ہوتے تو شاید اور بہتر وہ اس کی تیاری کرتے لگے پوجہ جس طرح سے آج ایکزام ہوا ہے کیا جن میں شاتروں کے ایکزام چھوٹے تھے سب ہی یہاں آج پہنچ پائے کوئی جانگاری مل پا رہی ہے کہ آج بھی کچھ شاتر ایسے رہ گئے جو ایکزام سینٹر تک نہیں پہنچے ہیں دیکھیں شاکر میں ابھی جس ایکزام سینٹر کے باہر موجود ہوں یہاں پر بابرپور کے ایک سکول کا سینٹر پڑھتا ہے اور صبح ہی ہماری ملاقات جو کی پیرنٹ ایسوسییشن ہر سکول میں بنائی گئی ہے انہی کے لوگ یہاں پہنچے تھے اور وہ یہاں دیکھنے کے لئے یہاں آئے تھے کہ سب ہی سٹوڈنٹس آئے ہیں یا نہیں آئے تو سب کچھ یہاں پر چیک کیا گیا انہوں نے بھی یہی جانگاری دی گئے کہ یہاں پر جتنے بھی سٹوڈنٹس کا سینٹر پڑھا ہے سب ہی پریزنٹ ہیں سب ہی آئے ہیں تو یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ پوری جتنے سٹوڈنٹس کا رول نمبر اس سے سینٹر نے پڑھا تھا وہ سب یہاں آئے ہیں امید باقی سینٹر پر بھی یہ ہے کیونکہ بورڈ کے ایکزامز ہیں اور اگر ہم ٹویلز کلاس کی بات کرتے ہیں شاکر تو دو تاریخ سے ایکزامز کرنے کا جو ڈیسیزن تھا اس کی پیچھے سب سے بڑا کارن سی بی ایسی کا یہی تھا کہ اگلے مہینے سے سب ہی جو ایڈمیشن ہے انڈرگریجویٹ کورسز کے ایڈمیشن ہے جتنے پروفیشنل کورسز ہیں ان کی ایڈمیشن شروع ہو جائیں گے اگر یہاں سی بی ایسی کے ایکزامز ڈیلے ہوتے ہیں تو اس کا سیدھا ازر ان پروفیشنل ایکزامز پر پڑ جاتا ہے تو اسی کو دیکھتے ہوئے دو تاریخ سے ہی ایکزام کرنے کا ڈیسیزن لیا گیا تھا سی بی ایسی کی طرف سے بقاعدہ کورٹ میں جا کر حلف نامہ دائر کیا گیا تھا اس کے بعد دلی پولیس سے جو ہے اور جو دلی سرکار سے مدد لی گئی ہے کہ جتنے بھی ایکزام سینٹر ہو یہاں پر پوری طرح سے سرکشہ چاک چوبند رہے اس وقت بھی میں آپ کو دکھا دوں حالانکہ بیچ میں تھوڑی یہاں چہل قدمی کم ہو گئی تھی لیکن جیسے ہی سٹوڈنٹ کے باہر آنے کا ٹائم ہو ایک بار پھر سے یہاں پر جو تمام جوان تھے وہ اکٹھا ہو گئے فلیک مارچ یہاں دیکھنے کو مل رہی تھی بڑی سنکھیا میں یہاں پر جو ہے سرکشہ بلو کے جوان یہاں آ گئے تھے تو یہ دکھاتا ہے اگر آپ دیکھیں اگر تو یہاں تمام جو یہ سرکشہ بلو کی جوان ہے یہ ان کی تناتی اسی چیز کو لے کر دی گئی ہے کہ بچوں کو جو سٹوڈنٹ کا ایکزام دینے پہنچ رہے ہیں انہیں کسی طرح کا ڈسکمفورٹ نہ ہو تو یہی یہ دکھاتا ہے کہ بہت ضروری ہے دیکھیں پچھلا ایک ہفتہ بہت مشکل رہا پریوار والوں کے لیے تو رہا ہی یہاں رہنے والوں کے لیے تو رہا ہی انسا ہو رہی ہے تو اس کا ٹینشن آپ پہ یہی رہتے ہیں آپ کے بیٹے کا ایکزام ہے بھانجے کا یہی کہاں رہتے ہیں آپ زافراوات بھرمپوری تو کیسے بچے کا اچھا رہا ایکزام ہاں صحیح ہے ٹھیک ہے نورمل ایکزام بڑھیا اچھے سے پڑھ پایا تھا اچھے سے بلکل ایکزام سمجھانا پڑھا کہ اس محول میں پرپیریشن کرنا کیونکہ اثر ہر کسی کو پڑھتا ہے یہ ہے میرا بھانجا جس نے ایکزام ٹین کا ٹویل کا اور یہ بڑی اثرہ انہیں سمجھایا کہ تمہیں اس طرح دھیان نہیں دینا تمہیں صرف اپنی پڑھائی پر دھیان دینا اور محول بلکل ساتھ ایک دم بڑھیا تو دیکھ سکتے ہیں آپ شاکے پیرنٹس کا بھی پورا رول ہوتا ہے اگر بچے گھبر آ رہے ہیں چاہے پیرنٹس کتنے بھی پریشان نہ ہو تو وہ بچوں کا ساتھ دے رہے ہیں انہیں سمجھا بجا رہے ہیں تو اسی طرح کا محول یہاں دیکھنے کو مل رہا ہے فلاحال چیزیں نورمل ہو گئے ہیں نورمل سمانے طرح سے جو ہیں لوگ گھروں سے باہر نکل رہے ہیں آوچاہی یہاں سڑکوں پر جسی عام طور پر زافراباد میں دیکھی جاتی ہے ویسی دیکھنے کو مل رہی ہے بس یہاں جن کچھ لوگوں کی سنخیہ بڑی ہے تو وہ سرکشابلوں کے جوان ہیں دلی پولیس کے جوان ہیں جو یہاں لگاتا تیناتی دے رہے ہیں ان کی سنخیہ ضرور بڑی ہے اور آپ کو زافراباد اگر ہم اس روڈ کی بات کرتے ہیں تو یہاں کو پورے روڈ پر ہر ایک چوک چراہے پر سرکشابل کے جوان تینات دیکھیں گے تو یہاں کچھ چینجز یہ ضرور آپ کو دیکھیں گے بہت شکریہ پوجہ تمام جانکاری درشکوں تک پہنچانے کے لیے